اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے کہ کینوہ میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو ہم پہلے کوئی بھی یہاں سے لے لیتے ہیں ٹیمپلیٹ جس میں میں چینجز کر کے دکھاؤں گی میرے پاس ایک بلینک جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے ہم کوئی بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں پسٹ اوپشن ہی جو ہے وہ ٹیمپلیٹ کی ہے اوپر لکھا ہو بھی نظر آ رہے ہیں سممر سکول یہاں سے جس پہ کلک کریں گے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ آنا شروع ہو جائیں گے ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں یہاں پہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ایلیمنٹ ایلیمنٹ میں ہمارے پاس لائن اینڈ شیپ ہے گرافکس ہے سٹیکرز ہیں ٹیبلز ہیں فریم ہے گریڈز ہیں یہ سارا کچھ ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے پوسٹر کے لئے ہمارے ہاتھ کی کریئیٹیوٹی ہے ہم جو ہے وہ کس طرح کا پوسٹر ڈیزائن کرنا جارے ہیں ہم کیا ڈیزائن کرنا جارے ہیں اس کے لئے کون سی چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں کس طرح سے اس کو ایفیکٹیو بڑھا سکتے ہیں اپنے پوسٹر کو یا اپنے تھامنے کوئی بھی چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس خود سے مائنڈ میں جو چیزیں ہوں گی ہم اسی کے مطابق بنا کریں گے فرسٹ یہ جو ہے یہ لائن اور شیپ ہے فرسٹ آپشن ہی ہے تو لائن بھی ہم ڈیفرنٹ طریقے کی لائنز ہیں اگر فارکزمپل ہم نے سرٹیفکیٹ بنانا ہے نام کے نیچے لائن لگانے تو وہ سیمپل لائن یوز ہوگی یہ ڈیفرنٹ اس کا جو ہے وہ بتائی ہوئے کہ اس کی کس طرح سے وہ زیادہ ہو سکتی ہے میں یہی پانچ پہ ہی رکھیں گے پائیو پہ ڈاٹیوڈ بھی لائن ہے ڈیفرنٹ کلر بھی ہم اس کا چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے یہ چینج ہو رہا ہے کلر لائن کا نیک جو ہے ہم کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں شیپ کا بھی سیم ہے ہم جو ہے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو یوز کریں گے کون سی پوسٹر پہ کون سی تھامنیل ویٹس اٹرا پہ ہم کون سی شیپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کون سی ہمیں چاہیے یہ ڈیفرنٹ شیپ ہیں لائک سٹار ہے تو ہم اس کو اگر یوز کرنا چاہے تو یہ اس کا کلر سیلیکٹ ہے پرپل تو ہم اس کے دھوڑا سا ری سائز کر لیں گے اس کے اندر لکھا بھی جا سکتے ہیں اگر میں اس کے اندر لکھوں تو اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا فانٹ جو ہے جو ہے وہ زیادہ کر رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آجائے یہ آپ سو کلیئر ہو نیکس جو ہے ہم اس کے علاوہ آپ اور بھی کوئی لے سکتے ہیں اس کا کلر چینج کرتی ہوں وہ لاسٹ کلر رہیں گے ہاں ڈیفرنٹ کلر جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں اس کے اندر بھی لکھا جا سکتا ہے لکھ کے فانٹ انکریز کر دیں تاکہ وہی سیلیکٹ نظر آنے شروع ہو جائیں بہت ساری شیپس ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ کسام کی شیپس ہیں ہم ہاتھ طریقے کی جو ہے یہاں سے چوز کر سکتے ہیں ان کو میں تھوڑا اوپر لے جاتی ہوں تاکہ نیچے جو ہے وہ شیپ ایڈ ہو یہ میں نے شیپ لے لیا میں اس کا اگر پوسٹر بنانا ہے تو اس کے لیے اس کو اپنا جو فریم بھی بنا سکتی ہیں اس کے اندر پروپر لکھا جائے گا ہر چیز لکھی جا سکتی ہیں یہ اس کو میں نے آئیڈ کر صحیح کر لیا سائز اس کا اب اس کا اگر کلر جینج کرنا تو اس میں تین کلر جوز ہوئے ہیں تو جس کلر پہ سیلیکٹ کروں گی وہ کلر جینج ہوگا پرپل پہ میں نے کیا ہے لائٹ گری پہ تو وہ پرپل ہو گیا نیکسٹ مزید نیچے اس کی شیپ ہیں اب یہاں سے بیک جاتے ہیں تو نیچے آ جاتی گرافک اب ہم نے لائن اور شیپ کا یوز دیکھ لیا ہے اب ہم گرافک دیکھتے ہیں گرافک میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں سیال پہ کلک کریں گے تو ساری ہی گرافک اوپن ہو جائے گی پرسٹ میں اس میں ایڈ پیج کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ نیو پیج پہ ہم چیزیں لکھ سکیں چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر سکیں اس کے لیے آپ کو ہائی انٹرنیٹ چاہیے اثر وائز یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگیں سلوک آئے دیتا ہے یہ ہمارے پاس سب سے پہلے میجک ہے نیکس جو ہے یہ فیچرڈ ہیں دیفرنٹ قسم کی جو گرافکس ہیں یہ نیچے گریڈینٹ کلر ہے سرچ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں سے اچھا جی ہے ہمارے پاس ساری گرافک آگئی ہم یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے تو ہم یہاں کوئی ایک ایلیمنٹ لے لیتے ہیں یہ دیفرنٹ قسم کے جو ہے یہاں پہ وہ سائن بھی آ جائیں گے موبائل کا ہے لائک اگر ہم نے وہ بیزنس کارڈ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں موبائل کا چاہیے آئیکن ہمیں اس کا جو ہے وہ لوگیشن کا چاہیے ای میل کا چاہیے انسٹراغرام کا ایف بی کا تو سارے ہی لوگوز جو ہیں اس میں آل ریڈی موجود ہوتے آئیکنز جو ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اوپر بکس نظر آ رہے ہیں لیپ ٹوپ نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہم پوسٹر بنانے کے لیے میں یہاں پہ دیکھوں کوئی مجھے سرچ کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ بھوٹی نگستراغرام کا چیزیں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی مجھے لائک فلیگ ایشتراغرام کا چاہیے کچھ تو یہ آ گیا ہے اور تھوڑا سٹیک لیتے ہیں کہ کس طرح آ کے آتے ہیں اگر اور آ چاہیں تو ایلنڈ کو ڈیزر وائزہ میں اس کو ڈیوز کر دیتے ہیں اسی کو ڈیوز کر دیتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں پہلے پی ایج کا کلر چینج کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو فلیگ کا وائیڈ پورچ ہے وہ بھی نظر آئے تو یہ آ گیا ہماری پاس اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائز اس کا ٹھیک کر لیتے ہیں سائیڈ پہ ایجسٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا گرافک کا پورشن ہو گیا ہے نیچے جو ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیچے سٹیکرز ہیں سٹیکرز یوز کر کے ہم اس کی اینی میٹڈ ویڈیو بنا سکتے ہیں کوئی بھی نیچے ہمارے پاس فوٹوز آ جاتی ہیں لائک ہمیں اگر کوئی پیک چاہیے تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں کینوہ سے ہی نیچے ہمارے پاس چارٹس آ جاتے ہیں چارٹس کوئی بھی لائک سٹیٹسٹرکز میں ہم یوز کر سکتے ہیں اور پھرزیس وغیرہ میں کوئی بھی ہمیں چارٹس رہیے تو ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں نیکس ٹیبل ہے اگر ہم نے کو ٹیبل درہ کرنا تو یہاں سے ہیسی ریلیو سکتے ہیں نیکسٹ ہے فریم نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے فریم ہے ہم فریم میں جو پیک کس طرح سے ایڈجسٹ کرنے وہ دیتے ہیں سی آل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس سارے ہی فریم جو ہے اوپن ہو جائیں گے ہمارے پاس آ گئے ہیں ہم کوئی بھی کسی قسم کا سنگل پیک لگانی ہے ڈبل لگانی ہے اس ہر طریقے کا جو ہمارے پاس فریم جو ہے موجود ہے میں یہاں سے یہ والا فریم لی ہے اب اس میں میں پیک ایڈ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی پہلے میں اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اب ہمارے پاس آلڑی پیک موجود بھی ہو سکتی ہے ہم سرچ کرنا چاہیے تو سرچ کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں سرچ کر لیتی ہوں فلیگ کی چاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمیج آج ہے ہم لے لیتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ایمیج جو ہے ایک کپی کر کے میں یہاں پیسٹ کر سکوں یہ ڈیفرنٹ فریمز ہیں ہر طرح کا فریم جو ہے یوز کر کے دیکھیں کون سا صحیح دیکھیں کون سکتے ہیں